سیونتھ کلاس کیا لے بچوں بچوں آج ہم باپ چوار ہوں سبق نمبر دو میانہ روی کا شورٹ قویسٹن نمبر فور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخص ہے تو قدار میں کیا تبدیلی آتی ہے اس سوال کا جواب سبق نمبر ساٹھ یہاں اعتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخص ہے تو قدار میں بلندی آتی ہے میانہ روی اپنانے سے فرائز اور ذمہ داریوں کی ادائی کوش حسلوبی سے سرانجام دی جاتی ہے سوال نمبر چار کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے سوال نمبر پانچ کیا اسلام نے عبادات کے اوقات میں میانہ روی کا خیال رکھا ہے اس سوال کا جواب پر نمبر ففٹی ایٹ پر یہاں سے یہ لائن دینے اسلامی عبادات میں میانہ روی اعتدال کی تعلیم دیتا ہے یہ لائن یہاں سے یہاں تک اور اس کے بعد آپ چل سلم نے پوری امد کو میانہ روی کا درست دیتے ہوئے شاتف نوائے نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو نفل روزہ بھی رکھو کبھی چھوڑ بھی دو تم بت مارے جذب اور بیوی بچو کا بھی حق ہے میں نفلی روزہ رکھتا ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں میں تاجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں یہاں تک بچو یہ سوال نمبر چار اور پانچ آپ نے یاد کریں